اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب چھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بلکل چھیک ہوں تو ویورز آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے ولوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے شاپنگ شیئر کروں گی تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں حسن علیکل یہ تین سوٹ لے کے آئی تھی جو کہ میں کسی دک سے سلوال ہوں گی یہ بیوٹی فل سے جو ہے یہ گرم کپڑا ہے تو یہ میں تین سوٹ ہے اس کے تین تین سو روپے کے پیس لے کے آئی تھی تو اس کے علاوہ میں یہ لے کے آئی تھی اپنے لئے سٹارٹ اور یہ سٹارٹ مجھے پڑھایا ہے وان فیفٹی روپیس کا شیخ اپورا سے میں نے یہ شاپنگ کی تھی اور یہ سٹارٹ اتنا پیارا سا مجھے مل گیا تھا اس کا سٹاپ بہت اچھا ہے باریک سا آپ اس کو سردیوں اور گرمیوں میں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ مجھے وان فیفٹی روپیس کا مل ہے اسی کے ساتھ میں زینب کے لئے ٹائٹس لے کے آئی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی کپڑوں کے ساتھ یہ ٹائٹس جو ہے نا کرتے کے ساتھ چل سکتی ہیں یہ سٹریچیبل کپڑا تھا اور بہت ہی پیاری ہے ٹائٹس تھی اس کے ساتھ ایک میں بلیک لے کے آئی تھی ایک سکین لے کے آئی تھی اور یہ بہت ہی پیارتی سٹریچیبل اور یہ مجھے ٹو ٹائٹس میلی ہے اور یہ بہت ہی پیاری سی اور نائس سی ٹائٹس تھی تو میں آدم کے لے لی اس کے ساتھ میں زینب اور حسن کے لیے بہت ہی ریزنبل پرائس میں شرت اور ٹراؤزر لے کے آئی تھی تو میں نا سوچا کہ اسکو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ والی جو port양ا ہے یہ جانب کے port میں لے کے آئی ہوں اور اس کا کپڑا بہت مزیک ہے کپڑا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں اس کی وہ پورا سویٹری یا جرسی بھی پنا سکتے ہیں اور یہ والی جو شیٹس ہے یہ بہت گرم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ دیکھیں سٹائل دیکھیں یہ حسین علی کی شیٹ ہے اور یہ تھوڑا سا ہٹتے تھا بھی شیٹس میں اس کی نیک تھی اور یہ میں حسین علی کی لئے لگتیا تھا یہ شیٹ بلیک ایلر کی بھی حسین علی کی ہے اور اس کا بھی جو کپڑا ہے وہ اتنا مزیک ہے کپڑا پہلی بات یہ کہ ان جو شرٹس ہیں ان کے رنگ خراب نہیں ہوتے آپ ان کو گرم پانی میں دوئیں یا پٹھنڈے پانی میں دوئیں ان کے رنگ جو بلکل بھی خراب نہیں ہوتے کھولی بھی نہیں ہوتی جس طرح کی ہیں اسی طرح کی رہتی ہیں آپ ایک دو سیزن ان کو پہنے اور اس کے ساتھ بعد میں آپ اس کو ہائی نیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی شرٹ زینب کی میں لے کے آئیں اس کے ساتھ بلو کلر کا پجاما ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا گرم تھا تو میں اس کے ساتھ یہ لے آئی شرٹ یہ حسن علی کا ٹراؤزر ہے اور اس کا بھی کپڑا جو بہت تیارا تھا یہ جو شرٹس ہیں یہ تین تین سو کی آئی ہیں اور یہ جو ٹراؤزر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہ ٹو فیفٹی کا ٹراؤزر آیا ہے ایک اور یہ جو شرٹس ہے وہ پار شرٹ جو انہیں وہ 300 کی آئی ہے ان کا کپڑا اتنا اچھا ہے یہ اس ٹراؤزر کا اتنا ملائم سا کپڑا تھا یہ بھی حسن علی کا اور یہ زہنو کا ٹراؤزر ہے اس کا بھی کپڑا بلکل نرم تھا نیچے سے وول ٹائپس اور اوپر سے بھی بلکل ملائم سا کپڑا تھا اور نہ بہت ہی ریزنے بل مجھے مل گئے تھے یہ میں ان بچوں کے لیے نہ گھر میں پیانے کے لیے لے کے آئی ہیں اور ساتھ میں اپنے لیے بھی دو سوٹ لے کے آئی تھی ایک ٹوپی سوٹ تھا جس کے ساتھ میں نے یہ سٹرولر جو سٹرولر نے یہ میچ کیا تھا یہ ٹوپی سٹرولر مجھے ملا ہے اور بہت ہی پیارا بلکل میرے سوٹ کے ساتھ میچ کر گیا تھا تو آپ دیکھیں یہ میرا پیچھے میں آپ کو سوٹ بھی دکھاتی ہوں ابھی یہ والا ٹوپی سوٹ میں نے لیا ہے یہ تیرہ سو پچاس رفے کا ہے اور اس کا کپڑا اتنا مزے کا نرم سا کپڑا ہے ملائم سا بلکل یہ لیلن بھی نہیں ہے اور گرم بھی نہیں ہے یہ مکسہ کپڑا ہے اور بہت ہی پیارا تھا اس کا ایک تو سٹائل اور کلر دونوں بڑے اچھے تھے یہ آلوور پرنٹ میں یہ مجھے تیرہ سو پچاس کا ملا تھا اس کے ساتھ میں ایک ٹریپی سوٹ لے کے آئی ہوں اور ٹریپی سوٹ میں اتنے پیارے پیارے سے کلر تھے مجھے اتنا اچھا لگا ہے یہ بھی لیلن کا ہے لیکن لیلن اس کا پتہ نہیں مجھے نام کیا ہے بھول گئی ہوں آج اس کا لیلن کپڑوں کے سٹاف کے بھی بڑے بڑے نام آئے ہیں تو مجھے نام بھول گیا ہے لاننگ والی لیلن تھی بڑی پیاری سی تو نا مجھے نام بھول گیا آپ کو شاید پڑھتا ہو تو آپ خود سے دیکھ لیجیے گا اس کا پرنٹ اتنا اچھا ہے کلر کمبینیشن بہت پیارا تھا نہ یہ بلیک ہے نہ یہ گری ہے تو نا بڑے ہی پیارا سا ہے اور یہ مجھے اکیسو رپی کا اچھا تھا تھا انہوں نے تھریپیس دیا اور سب سے بڑھتا ہے کہ یہ کسکے شال اتنی بڑیا آپ کو گرم شال یا دوسری شال اوپر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کا یہ وضع بارڈر بنایا ہے اور پیچھے جو دو بٹہ ہے اس کا شاپنگ کے بعد ابھی چاہیی تین بارڈر بنائے بہت پیارا سہنگ شاہل لینے تو وہ بیف کڑائی بنانی ہے تو یہاں پہ میں نے قرائی کی ساری پریپیشن کر لی تھی یہ میں نے پیاس تماتے ہری مرچے لسندر کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا تو یہاں پہ میں یہ دھائی کلو جو اینا وہ میٹ تھا بہت ہی پیارا نا کٹا ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا یہ بیل پھولنا کسی چھوٹے سے جانور کا تھا تو بہت ہی اچھا سا گوش وہ لے کے آئے تھے تو اس کو میں بنانے لگی تھی تو سوچا اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کافی دنوں سے کوئی بھی رسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو یہاں پہ میں بیف کڑائی بنانے لگی تھی تو میں تھوڑا سا دیفرنٹ وے سے بناتی ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے میں نے ککر میں اوئل ڈال لیا تھا اور اوئل جب سے گرم ہوا تو اس میں میں نے ڈال دیا میٹ تو میٹ ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کروں گی جب یہ اچھے سے گی کے ساتھ فرائے ہو جائے گا تو اس میں لسندر کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے فرائے کرنا ہے تاکہ میٹ کی smel ہوتی ہے گندی سی smel آتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں گندی سی smel آتی ہے پتہ نہیں آپ کو سب کو آتی ہے تو گندی سی smel آتی ہے یہ لسندر کا پیسٹ ڈال کے جب آپ اس کو اچھے سے فرائے کریں گے یہاں تاکہ میٹ کا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں سے وہ جو اس ملل وہ نکل جاتی ہے تو اس کو میں یہاں پہ کروں گی بڑے اچھے سے فرائے فرائے ہو چکا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس میں اب میں شامل کروں گی پیاس ٹوماٹر ہری مرچے اور یہ شامل کرنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی سارے سپائسیز تو یہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کھٹی ہوئی لال مرچے اور سرخ لال مرچے شامل کروں گی میں اس میں نمک شامل کروں گی اور حلدی شامل کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں ہم مکس اور مکس کر کے تو میں پھر اس کو لگا دوں گی ککر تو جی ککر لگانا ہے ہم نے آٹھ منٹ کے لیے لگانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ کسی بڑے جانور کا گوش ہے تو پھر آپ اس کو دس منٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس کو آٹھ منٹ کے لیے ککر لگا دوں گی لگانے کے بعد جی یہاں پہ زینب کے بابا جوانا رشیم سیلڈ کی تیاری کر رہے ہیں میں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ آپ سارے جو فروٹس ہیں ان کو کٹنگ کر لیا اور وہ کٹنگ کرتے ہوئے درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں پہ جوانا بنانا اور ایپل وہ کٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں انگور جوانا اس کو علیدہ علیدہ کر رہے ہیں تو انگور جوانا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں انار ہے انگور کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا ہے ان کا پانی نکل گیا ہے اور یہاں سے ہم ان کو جو اس کے پیسیز ہیں ان کو الیدہ الیدہ سے کر کے پلیٹ میں کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور حسن علی یہاں پہ میری مدد کروا رہا تھا حسن علی میرا بیٹا بہت اچھا ہے جب میری گھر میں اکیلی ہوتی ہوں کوئی کام کروی ہوتی ہوں تو میری ضرور ہیلپ کرواتا ہے اور میرے ساتھ اتنی پیاری پیاری سی باتیں کرتا ہے یہاں پہ زینب بنا رہی تھی ہماری ویڈیو تو زینب بھی بڑی اچھے سے میرے ساتھ لگی ہوئی تھی میری بیٹی اتنی اچھی ہے جب بھی گھر میں ہوتی ہے وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے سے کام کرواتی ہے اللہ پاتھ سب کی بیٹیوں کو صحت و تند رستی اور اچھے نصیب کریں ان کے یہاں پہ جی میں نکال رہی ہوں انار تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ باتیں کر لیتے ہیں میٹی میٹی سی اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور جو ٹائم میں نے وہ بھی اچھے سے گزر جائے گا بھی کٹنگ ہو گئی تھی بادام بھی کٹ کر لیے تھے اور ساتھ میں جی ہم نے جو انا تمام فروٹس جو انا وہ کٹ کر کیا میں نے رکھ لیے تھے رکھنے کے بعد ان کو مکس کرنے کی باری تھی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی زینب کے بابا واپس آگئے تھے اور یہاں پہ میں نے ان کو لگا دیا تھا بادام نکالنے کے لیے اور یہ جو انا باپ اور بیٹی بادام کم کٹ رہے تھے اور ساتھ میں کھا زیادہ رہی تھی تو میں ان کو کہہ رہی تھی کھائیں کام اور نکالنے زیادہ تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں ٹیبل کی اوپر سجا لیا یہاں پہ یہ رشین سیلڈ کی ہونے لگا ہے تیاری اور اس میں میں ڈالوں گی تین پیکٹ کریم کے اور یہ پیکٹ جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے کوکٹیل فروٹ کا تو یہاں پہ جو آپ کے پاس جو بھی کوکٹیل فروٹ آپ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں جو کوکٹیل فروٹ اس میں ہوتے ہیں جو دو تین فروٹ ہی ہوتے ہیں جب آپ نے کٹ کرنا ہے تو اچھے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کو بچائنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگ جائے تو یہ فروٹ چاہے یہ کریم رشین سیلڈ جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کے جو ویڈیو ہے شورٹ ویڈیو میں نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اگر آپ چاہے تو وہاں پہ آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ضرور دیکھے گا ویڈیو اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا جب ہسپنڈ کے جو فرینڈز ہیں وہ آئے ہوئے تھے سب کو پہ ملی تھی سب نے چھوٹی سی پارٹی کی تھی تو اس پارٹی کے لیے انہوں نے یہ بہت رشین سیلڈ بنایا تھا کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا بناتی ہوں تو سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا ساتھ میں جو ہمارا کڑھائی تھی وہ تیار ہوگئی تھی لیکن وہ میں دکھا نہیں سکے کیونکہ کاموں میں اتنی زیادہ بزی ہوگئی تھی کہ مجھے یاد ہی بھول گیا کہ جب تیار کڑھائی ہونی ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنانیا تو اگر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ اس کو کوکٹل فروٹ کے ٹین کو کھولیں تو اس کو بہت اچھے سی اپنی ہاتھ کو ضرور بچائیں اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو بہت زیادہ کٹ لگ جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری رشین سیلڈ وہ تیار ہو چکا تھا اس میں آپ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اس برنڈ کے فرنڈ بھی نہیں کھاتے اس برنڈ بھی نہیں کھاتے اس لئے میں نے اس میں اور فوٹ اینا وہ ایڈ نہیں کیے تھے تو ماشاءاللہ سے کھانا تیار ہو گیا تھا اور یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں میں اچھ دیکھا جا رہا تھا ساتھ میں سیلڈ بھی بنا دیا تھا روٹیاں بھی آ گئی تھی کھانا کھانے لگے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا ساتھ کے ساتھ چیر کر لیسک چیز کو